وہ ہمیں کہتے ہیں ایجنٹ اب تو ماشاءاللہ مولانا آمران خان بن گئے فتوے بھی جاری کرتے ہیں کہتے ہیں شرک ہے ناؤس بللہ شرک کی ڈیفینیشن بھی انہیں پتہ ہے میں تو عالم دین نہیں ہوں جناب سپیکر ناکس سلم ہے میرا لیکن مجھے پتہ ہے ناؤس بللہ وہ اپنے ساتھ کبھی کہتے ہیں میں میسنجز آف گارڈ کی اگزیمپل دیتے ہیں میں نام نہیں نام بے میں اس قابل ہوں کہ میں کسی ہستی کا نام لوں جناب سپیکر ایک گناہگار انسان ہوں میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے میں ان کی پیروک کر رہا ہوں اور آپ یوں مجھے کریں مورم الحرام کا مہینہ شہدہ کا مہینہ آزاداروں کا مہینہ اور پھر آپ مذہبی ٹچ جو آپ دینے کی کوشش کرتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں آپ حسینی لشکر میں سے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے حسینی لشکر کا مطلب کیا ہوتا ہے حسین نے تو کمپرومائز نہیں کیا تھا اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے تھے اور آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے پورے ملک کو دعا پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے آپ جواب نہیں دے سکتے کہ آپ کے غیر ملکی لوگ واضح ہے لکھا ہوا ہے قوانین میں کہ کوئی بھی غیر ملکی یہ جو اوورسیز پاکستانی والا نیا ڈراما انہوں نے اب رچایا جناب سپیکر کہ ان کو گمراہ کریں اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کہنا چاہتی ہوں آپ ہماری ریڑ کی ہڈی ہیں ہمیں آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے اور یہ کہیں پہ نے لکھا ہوا کہ اوورسیز پاکستانی جن کا نائکاپ بنا ہوا ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو فنڈ کر سکتے ہیں یہ واضح ہے نئی ممانیت کیوں گمراہ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا نام لے لے کی لوگوں کو کیوں ان کی فنڈنگ سے روکا جا رہا ہے ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہم تو انڈینز کی بات کر رہے ہیں اسرائیلیز کی بات کر رہے ہیں امریکنز کی بات کر رہے ہیں یو اے کی بات کر رہے ہیں سی پیک والوں سے کس کو مسئلہ ہے نہیں پتا جناب سپیکر کسی کو امریکہ امریکہ بنا رہے ہیں مو سے جرت ہے کہ کھڑے ہو کہ یہ کہہ دی امریکہ مردہ بات نہیں کہیں گے غلامی نام منظور کی جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غلام بن جائے تو وہ منظور اور باقی سب غلط آپ اتنے سچے ہو گئے میں یہاں بات کر رہی تھی عدلیہ کی جناب سپیکر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان مال اولاد ماں باپ سب کچھ ان پر قربان پوری کائنات میں رحمت اللہ العالمین کا لقب ہے صادق اور امین میں قانون کی طالب علم ہوں ضرور لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا کوٹ کو اجازت ہے کہ وہ کسی عام انسان کو وہ لقب دے جو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کیا یہ توہینِ عدالت ہے توہینِ مذہب ہے میں تو اس رسالت والا لفظ نہیں استعمال کر رہی جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے ایکسٹریمیزم ہو گئی ہے پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے آپ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں لوگوں کو یہاں لوگیں گشنے کو قتل کر رہے ہیں اور کر دیتے ہیں بغیر وجہ جانے بوجھے آپ اکسار رہے ہیں لوگوں کو میں پھر عدیہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی کونسی کتاب میں لکھا ہے لکھا ہے تو اس کو تبدیل کریں میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آئین میں کہیں یہ لکھا ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ کسی بھی عام انسان کو یہ سرٹیفیکیٹ دے دیں ناؤز بللہ جو لقب صرف میرے آقا کا ہے محمد صادق اور محمد امین نام رکھنے سے کوئی سعادی کمین نہیں بن جاتا جناب اسپیکر میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کسی عام انسان کو کوئی دے کیسے سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے اس کی گوائی پوری دنیا ہی کیوں نہ دیں وہ میرے آقا کا لقب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے